اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علی صاحب کیا مسئلہ ہے آج آپ افسردہ کیوں ہیں علی صاحب سر جھکا کے بیٹھے ہیں ارے کچھ تو بتائیے کیا مسئلہ ہے افسردہ کیوں ہیں دراصل وہ کیا علی صاحب کیا ہو گیا خیر تو ہے دراصل بات یہ کہ آج گھر میں لڑائی ہو گئی تھی اچھا اللہ خیر کرے کیا ہو گیا پھر لڑائی ہوئی تو میں غصے میں آ گیا تھا غصے میں آ گئے تھے پھر کیا ہوا پھر میں نے بی بی کو طلاق دے دی ارے یہ کیا غزب کیا آپ نے کتنی طلاقیں دی ہیں آپ نے بس میں نے کہا طلاق 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 اور تین طلاقیں دے دی ارے آپ کو بتائے آپ نے کیا کیا ہے بس وہ غصہ آ گیا تھا اس وجہ سے ہو گیا علی بھائی پیار محبت سے کون طلاق دیتا ہے غصے سے ہی لوگ دیتے ہیں بس اب سمجھ میں نہیں آیا مجھے میں نے طلاق دے دی علی بھائی آپ کی تو شادی ابھی دو ماہ پہلے نہیں ہوئی تھی آپ مجھے شادی کا گاڑ دے کر گئے تھے جی جی دو ماہ پہلے ہی میری شادی ہوئی ہے تو آپ کی تو والدہ بڑی خوش تھی کہ میرے بچے کی شادی ہونے والی ہے بڑی ارمانوں سے انہوں نے آپ کی شادی کرائی ہے اور آپ کے باپ تو بڑا سینہ تان کے گھوم رہے تھے کہ میرا حق تھا وہ میں نے ادا کر دیا جی جی جنید بھائی وہ سب تھا لیکن میں کیا کرتا مجھے غصہ آ گیا تھا یہ ساری باتیں میں نے آپ کے سامنے ایک نقشہ کھینچا ہے اس معاشرے کا اللہ تعالیٰ نے طلاق کا حق جو ہے وہ مرد کے ہاتھ میں رکھا ہے اور مرد کے ہاتھ میں ہی اس کی گراہ ہے وہ ہی اس کو کھولے گا لیکن علم نہ ہونے کی بنیاد پر دو دو مہینے کے اندر گھر ٹوٹتے دیکھیں وجہ اس کی کیا ہے نالج نہیں ہے اچھا طلاق کے ازباب کیا ہو رہے ازباب یہ بنتے ہیں کہ جناب والا زوجہ محترمہ نے کھانا صحیح نہیں بنایا تھا یا میری بات نہیں مانی تھی اس وجہ سے مجھے غصہ آ گیا میں نے کہا تھا سسرال سے جلدی آ جانا وہ ایک دن لیٹ آئی تھی پھر میں غصے میں سسرال والوں کے آ گیا تو انہوں نے مجھے سمجھایا پھر میں غصے میں سسرال والوں کے آ گیا اور میں نے بی بی کو کہا کہ چلو میرے ساتھ تو اس کے والد نے کہا کہ نہیں اس کو میں خود لے کر آنگا مجھے غصہ آ گیا میں نے طلاق دے دی ایک صاحب کا تو یہاں تک پتہ چلا کہ انہوں نے بی بی سے کہا تھا کہ موبائل کو ہاتھ مت لگانا لیکن جب اس کی بی بی نے موبائل کو دیکھا تو بس غصے میں آگے صاحب نے طلاق دے دی تو یہ ہو کیا آ رہا ہے ہمیں تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس طرح اتنے آسانی سے طلاقیں اگر عورت کے ہاتھ میں گرا دی جاتی اور عورت اس قدر جلدی ہلدی طلاقیں دیتی تو کچھ بات بنتی کہ چلو عورت کے ہاتھ میں تھی طلاق کی گرا اور اختیار اس نے طلاق دی ارے صاحب آپ تو مرد ہیں آپ اتنی علی طلاق دے بیٹھے تو اب یہ چھوٹے چھوٹے اسباب ہیں طلاق دینے کے یہ کوئی سمجھ میں آنے والی باتیں نہیں ہیں اچھا جب طلاق دیتے ہیں تو سوال یہ ہے کہ طلاق دینے سے نقصان کس کو ہو رہا ہے کیا لڑکی کو یا لڑکے کو اور اگر سچی بات بتاؤں تو لڑکی کو بھی اتنا نقصان نہیں ہوگا اس کے ماں باب اس کی کہیں ارشادی کروا دیں گے اور لڑکے کو وہ کہیں اور نکاح کر لے گا لیکن یاد رکھئے جو ان دونوں کے ساتھ ایک ننہ منہ بچہ تھا یا ایک ایسا بچہ تھا جس کی عمر دس سال بیس سال تھی یا ایک لڑکا تھا یا ایک نوجوان تھا جو بھی تھا اولاد تھی سب سے بڑا نقصان ان کا ہو گیا آپ جب طلاق دے رہے تھے تو آپ نے سوچا کہ جب میں طلاق دوں گا تو اس طلاق دینے کے بعد اس بچے کا کیا ہوگا آپ تو باپ تھے نا اور اس کی ماں تھی میں اس سے بھی پوچھوں گا جب آپ شوہر سے طلاق کا مطالبہ کر رہی تھی غصے میں کہ ہاں ہاں مجھے طلاق دے تو مجھے تمہارے سے رہنا ہی نہیں ہے تو کیا اس ٹیم پہ آپ کے ذہن میں یہ بات نہیں آئی کہ چلو میں تو طلاق لے گی جدا ہو جاؤں گی لیکن یہ جو میرا بچہ ہے اس کا کیا بنے گا یہ کیسے سروائف کرے گا میں تو کی اور مجھے تو کوئی اور شوہر مل جائے گا مجھے تو کوئی اور شوہر مل جائے گا اور جو مرد تھا اس کو کوئی اور بی بی مل جائے گی لیکن سوال یہ ہے کہ اس بچے کو کوئی ماں لے گا اس بچے کو کیا ماں ملے گی کیا اس بچے کو باپ ملے گا نہیں نہیں اس کے ساتھ تو یہ ہونا ہے کہ یہ ماں کے ساتھ رہے گا تو باپ ناراض باپ کے ساتھ رہے گا تو ماں ناراض اور جب تک یہ چھوٹا ہے تو ماں اس کو باپ سے چھینے گی باپ اس کو ماں سے چھینے گا آپ مجھے بتائیں کہ اس معاشرے کے اندر یہ جو چھوٹا سا بچہ ہے اس کا کیا قصور تھا آخر اس کے ساتھ یہ ظلم کیوں کیا گیا تو خدارہ آپ سے گزارش ہے کہ طلاق دینے سے پہلے ذرا سوچ لیجئے گا کہ یہ اتنا آسان کام نہیں ہے غصہ آپ کو آیا کوئی بات نہیں ہے آپ خاموش ہو جائیں تھوڑے تھنڈے ہو جائیں باہر چلے جائیں اور زوجہ مطرمہ سے بھی گزارش ہے اگر آپ کو غصہ آ رہا ہے تو آپ تھوڑا سا دب جائیں اپنی اولاد کی خاتر خاموش ہو جائیں کیونکہ طلاق ملنے کے بعد آپ نے بڑے بڑے دعوے کرنے اپنی اولاد کے لیے آپ کوٹ میں چلے جائیں گے اس کے بعد آپ پیسہ بھی خرچ کریں گے اور لڑائی بھی کریں گے پھر بچہ پتہ نہیں آپ کے ہاتھ میں آئے نہ آئے چلے بچہ آپ کے ہاتھ میں آ بھی گیا لیکن اس کا مستقبل گیا وہ تو مسلسل محروم رہا اگر ماں ملتی ہے تو باپ سے جاتا ہے طلاق کیا بنتی بھی ہے کہ نہیں پھر طلاق جب آپ دے رہے ہو تو آپ کو یہ پتہ ہے مجھے طلاق کس طرح سے دینی چاہیے تھی اسلام تو ہمیں ہر چیز کا طریقہ بتاتا ہے انٹل کے ہمیں تو اسنجا کبھی طریقہ بتایا گیا ہے طلاق تو بہت بڑی چیز ہے اب طلاق ہمیں اسلام کہتا ہے کہ آپ نے اگر طلاق دینی ہی ہے پہلے طلاق ہمارا فرس سٹیپ نہیں ہے سب سے پہلا سٹیپ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ میاں بیوی کے اندر اگر کوئی اختلاف ہو گیا ہے تو برداشت کر لیں کمپرومائز کر لیں میاں اور بیوی ہے نا ایک بندن میں بندے میں ہم تو ویسے بھی وہ سارے مقامات پر کمپرومائز کری رہے ہوتے ہیں آفس میں کر رہے ہوتے ہیں جوب میں کر رہے ہوتے ہیں رشتہ داروں میں کر رہے ہوتے ہیں میاں اور بیوی کو کمپرومائز کر لینا چاہیے بل فرض اگر کمپرومائز نہیں ہو پارا it is impossible مشکل ہو گیا ہے تو اب آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ اپنے گھر کے بڑوں کے اس میں ڈال دیں لڑکی کے بھی گھر کے بڑے آ جائیں لڑکے کے بھی گھر کے بڑے آ جائیں چلو یہ آپس میں نہیں کر پا رہے سیٹلمنٹ ڈسکشن نہیں ہو پا رہی وہ بڑے سمجھدار آ کر اس کو ڈسکس کر لیں آپس میں تو میرا خیال ہے کہ زیادہ فائدہ ہوگا تجربہ کار لوگ ہوں کے تو بیٹھیں گے تو کوئی نہ کوئی راستہ نکلے گا اچھا اگر پھر بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا تو اسلام تو یہ طریقہ کار شہر کو دیتا ہے کہ اگر آپ کی بیوی آپ کی بات نہیں مان رہی اور واقعی میں نافرمانی کر رہی ہے تو آپ جو ہے سب سے پہلے اسے باتشید بن کر لیں سب سے پہلے سمجھائیں گے سمجھانے کے بعد اگر نہیں مانا تو باتشید بن کر لیں پھر اس سے بستر اپنا لگ کر لیں تو نتیجہ تن یہ ہوگا کہ کچھ نہ کچھ تو اثر ہوگا پھر بھی نہیں ہوا جدا کر لیں پھر گھر کے بڑے آ جائیں رشتہ دار وہ سمجھائیں گے دوسرے کو پھر بھی مسئلہ نہیں ہے حلو رہا آپ حصہ لگ رہا کہ بہت مشکل ہو چکا ہے نہیں ہو سکے گا نبا نہیں ہو سکے گا ٹھیک ہے آپ کو طلاق کا آپشن دیا گیا ہے بٹ جسٹ ون ایک طلاق دینی ہے آپ نے ایک طلاق آپ دیں گے عورت عدد گزاری گی اس کی طلاق مکمل ہو گئی عدد مکمل ہو گئی اس کی طلاق ختم ہو گئی اس کو عدد مکمل ہو گئی اس کو طلاق ہو گئی اب یہ ہوگا کہ عورت کا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے آپ اپنی زندگی چیئے وہ اپنی زندگی چیئے گی تو ایک طلاق سے بھی تو یہ مسئلہ حال ہو سکتا ہے تین کیوں سوال ہے تین کیوں وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ ایک بھی طلاق ہوتی ہے نکاح تو آپ نے بڑے چاہ سے رچا لیا لیکن آپ نے یہ نہیں سیکھا کہ طلاق کیسے دینی ہے نکاح کا خاتمہ کیسے ہوگا یہ مسائل پڑھنے چاہیے اچھا اب آپ جاتے ہیں بھائی لیٹر بنانے کے لیے جاتے ہیں وہاں سے طلاق نامہ بنوانے جاتے ہیں تو وہاں پر کوئی علماء نہیں ہوتے ہیں یہاں تک کہ ایک صاحب نے مجھے کہا کہ میں وہاں گیا تھا تو مجھے وہ جو وکیل صاحب ہوتے ہیں انہوں نے کہا کہ آپ یہ جو لکھوالو طلاق اور یہ اس کو دینا نہیں آدمے صرف اس کو ڈراؤ کے میں نے یہ طلاق نامہ جو ہے وہ بنا لی ہے تمہارے لیے اور یہ اگر میں تمہیں دوں گا تو طلاق ہو جائے گی تو اس کو دینا نہیں دو گے تو طلاق ہو جائے گی بس ہی ڈراؤ اب وکیل سے لوگ شرعی مسئلے پوچھ رہے ہیں حیرت کی باتیں بھائی کبھی آپ دھائی والے کے پاس جا کے کہتے ہو بال بناو میرے کبھی کسائی سے آپ نے کہا ہے کہ مجھے کپڑے سی کر دو نہیں نا تو جب آپ نہ کسائی کو کہتے ہو اس طرح نہ دھائی والے کو اس کے اگینس بات کرتے ہو تو آپ ایک وکیل سے جا کے شرعی مسئلہ پوچھ رہو حیرت ہے آپ پر اب اس صاحب نے جا کر کے تین طلاقیں لکھوا دی اور بی بی کو بتا بھی دیا کہ میں نے طلاق نامہ تمہارے لئے تیار کر دیا سگنیجر وغیرہ ہو چکے اب کسی نے بتایا کہ صاحب جی صاحب جی آپ جائیں پہلے کسی عالم صاحب سے جا کے پوچھیں تو صحیح یہ جو میں نے کام کی ہے اس میں طلاق ہوگی یا نہیں ہوگی سی جی سی بات ہے اگر طلاق نامہ ہے جس سخت کر لی اس نے کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں طلاق دیتا ہوں طلاق دیتا ہوں لکھا ہوا ہے سگنیجر نے اب اس کے لئے لازمی نہیں کہ لڑکی اس کو پڑے گی تو طلاق ہوگی آپ نے لکھا طلاق ہوگی تو لہٰذا اب طلاق دیتے وقت طلاق دینے سے پہلے آپ کو ناکس مشورہ عرض کر رہا ہوں کہ جب طلاق آپ دے رہے ہو نا اس سے پہلے آپ کسی عالم دین سے دارلفتہ میں کہ آپ جو طلاق دینے جا رہے تھے آپ اس طلاق دینے سے بچ جائے پھر ایک اور علمیہ طلاق آپ نے دے دی آپ سے غلطی ہوگئی آپ نے تین طلاق دیئے ہیں تو پھر اب آپ کی بیوی آپ پر حرام ہو چکی ہے وہ بیوی نہیں رہی وہ ایک عورت ہے غیر عورت ہے آپ کے لئے اب آپ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن اب یہاں یہ ہو رہا ہے کہ تین طلاق دینے کے بعد گھر کے بڑے آ جاتے ہیں ارے رہے نہیں کوئی بات نہیں ہے غصے میں طلاق دیئے غصے میں طلاق نہیں ہوتی ہے کوئی بات نہیں ہے میرے بھی شوہر نے ذات بار مجھے دیئے غصے میں دیتی ہے طلاق نہیں ہوئی میں بھی اس کے ساتھ رہ رہی ہوں جو کہہ trailer جوان ہو گئے ہیں تم تو ابھی شاتی وی اللہ خیر صلی اللہ ساتھ رہو کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم تمہارے ساتھ ہیں اللہ اکبر استغفیر اللہ یہ چل رہا ہے مدلب جہالت در جہالت اب میں تو اس طرح کی لوگوں سے کہوں گا کہ آپ جب تین طلاق دے چکتے ہیں اس کے بعد اس عورت کے ساتھ دوبارہ رہ رہے ہوتے ہیں تو اس کو گھر نہ گا کریں پلیز گھر نہیں ہے وہ آپ کو پتہ ہے جب کوئی غیر مرد کسی غیر عورت کے ساتھ کسی گھر میں جا کے کچھ معاملات دے کرتا ہے تو اس جگہ کو کیا کہا جاتا ہے وہ سمجھ رہے ہوں گے میں نام نہیں دینے چاہ رہا آپ پھر اس کو تصور کریں کہ آپ اس جگہ رہے رہے ہیں ایک عورت کے ساتھ وہ آپ کی بیوی نہیں اس کو بیوی مت سمجھے گا ہو سکتا ہے آپ کو نالج نہ ہو میں آپ کو نالج دے رہا ہوں اب وہ کچھ اور ہے گھر نہیں ہے اب اس سے جو نسل پیدا ہونے والی ہے اس کو بھی آپ سمجھ لیجئے گا کہ وہ کیسی نسل ہوگی اور اس سے پھر آپ یہ امید رگا کے رکھیں کہ وہ آپ کی خدمت گزار ہوگی اور آپ کے جو ہے وہ پاؤں چومے گی ہاتھوں کو بوسا دے گی تو معذرت کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا تو پلیز اچھا پھر اس میں ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ انہوں نے طلاق تین دے دی اور ساتھ مرے رہے ہیں اب ان کو سپورٹ کرنے والے لوگ ہیں کوئی ایسا معاشرے میں فرد نہیں ہے جو ان کے خلاف جائیں حالانکہ حکم تو یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو سمجھانا چاہیے اگر ان کو سمجھ میں آ جائے ٹھیک ہے ادر وائز ان سے بائی کارٹ کر لیا جائے ان سے تعلقات ختم کر لی جائیں ان سے بات چیت نہیں کرنی ہے آپ نے ان سے لین دین نہیں کرنی ہے ان سے رشتداری نہیں رکھنی ہے تاکہ ان کی عقل ٹھیکانے آئے کہ ہم نے کوئی گناہ کیا ہے غلط کر رہے ہیں لیکن نہیں جناب مجھے سب کچھ پتا ہے اس کے باوجود بھی میرا اچھا دوست ہے وہ میرا رشتدار ہے جس کی اس سے رشتداری نبھانے کا اللہ تعالی نے فرمایا ہے اس سے ہم رشتداری نہیں نبھانے ہمارے اس سے تعلقات خراب ہوتے ہیں رشتے ٹوٹ رہے ہوتے ہیں پپل سے تعلقات نہیں بن رہے خالہ سے نہیں بن رہے مامو سے نہیں بن رہے کزن سے نہیں بن رہے جہاں پر تعلق توڑنے کا ہوتا ہے وہاں ہم نہیں توڑتے ہم پر بھی تو ہی رہتے ہیں تو یہ نیت کیجئے کہ اگر کوئی شخص اس طرح کر رہا ہے اس نے تین طلاق عدیمی ہے اب وہ ساتھ ملے رہا ہے تو اب چاہیے اس کو کہ وہ جو ہے باقی جو اس کے رشتدار ہیں ریلیٹیوز ہیں وہ ان سے بائیکارٹ کر لیں کیونکہ الحبو فی اللہ والبغض فی اللہ محبت بھی اللہ کے لئے رکھنی ہے اور نفرت بھی اللہ کے لئے رکھنی ہے تو بس آخر میں آپ کو یہی کہنا چاہوں گا کہ سب سے پہلی بات ہے کہ طلاق دینے سے پہلے ہزار بار سوچ لیجئے علماء اکرام سے مشاورت کر کے مشورہ لینے جیے کہ آپ کو دینی چاہیے کی نہیں دینی چاہیے اور اس کے بعد جو ہے اگر دینا ہی ہے تو شریعت کے مطابق جس طریقے سے طریقہ ہمیں بیان کیا گیا ہے اسی طریقے سے دیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ جو باتیں ہم نے سنی ہے ان کو سوچنے کی ان کو سمجھنے کی اور وہ اغلاط جو ہمارے معاشرے میں ہو رہی ہیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجائے نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم